سوائیوں کا زردہ بناتے وقت کیا آپ کی سوائیاں بھی آپس میں چپک جاتی ہیں یا پھر اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سوائیوں کے زردے کی بلکل پرفیکٹ ریسپی پرفیکٹ میجرنگ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کو فالو کر کے آپ بھی بنا سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ مزیدار اور بکری بکری سوائیوں کے ساتھ سوائیوں کا زردہ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی سوائیوں کے زردے کی پرفیکٹ ریسپی تو ویڈیو کو تو آج بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا سٹیپ بائی سٹیپ میری ریسپی کو فالو کیجئے گا تو چلتے ہیں سوائیوں کا زردہ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سوائیوں کا زردہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے 100 گرام سوائیوں اور اسے اس طرح سے توڑ لیں گے اتنے بڑے بڑے پیسیز میں توڑیں گے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی سوائیوں مت کر لیجئے گا پھر اس طرح سے سوائیوں میں گھٹلیاں بن جاتی ہے زردے میں گھٹلیاں بننے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سوائیوں کو بہت بارک کر لیتے ہیں ہم نے بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہوتا بس اس طرح سے پیسیز میں توڑ لینے ہوتے ہیں اب یہاں پہ میں اس کے ساتھ لوں گے کچھ نرڈز جس میں میں نے لیا ہے کچھ بڑا کوکو نٹ کا ایک بیس لے کے اس طرح سے بارک بارک کائجو میں نے لے لیا ہے یہاں پہ تھوڑے سے اور اس طرح سے تمام ترین نٹز کو بیچ میں سے کٹ کر کے اس طرح سے اس کو کھول لیا اس طرح سے اس کے پیسیز کر لیا یہ دیکھئے یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور پین میں ہم ایکٹ کریں گے ون ٹیبل سپون گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو اوگو ایٹ کیجئے گا اس کی بھی بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن میں نارمل جو بناسپتی گھی ہمارے گھر میں آتا ہے پراتھوں کے لیے میں وہ یوز کروں گی اب جیسے ہی آئل گرم ہوگا میں اس میں تمام تر نٹس ایٹ کر دوں گی اور نٹس کو ہم فرائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جیسے ہی ہمیں لگے کہ نٹس اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں تو ہم تمام تر نٹس کو نکال لیں گے اب اسی پین میں ون ٹیبل اسپون گھی ہم اور ایٹ کریں گے جیسے ہی گھی گرم ہوگا تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تمام تر سوائیاں اس دوران فلیم کو ہم لو رکھیں گے کیونکہ سوائیاں فوراں سے روست ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم لو فلیم میں اسے روست کریں گے دو منٹ سوائیوں کو لو فلیم میں روست کریں گے ابھی آپ کو سوائیوں کی کوائنٹیٹی زیادہ لگ رہی ہوگی یعنی یہ پین سے باہر آ رہی ہیں لیکن جیسے ہی یہ روست ہونا سٹارٹ ہوں گی تو اس کی کوائنٹیٹی آدھی رہ جائے گی کم ہو جائے گی اب یہاں پر میں ہاف ٹی سپون ایٹ کروں گی چھوٹی الائچی کا پاورر جس سے کہ بہت اچھی خوشبو آئے گی اب اس میں چینی ایٹ کر دیں گے ہاف کپ سے کم یعنی کہ اگر سپون میں میجرنگ کی جائے تو یہ سکس ٹیبل اسپون بنتے ہیں سکس ٹیبل اسپون چینی ہنڈرڈ گرام سمیوں کی زردے کیلئے بلکل پرفیکٹ میجرنگ ہے اگر آپ زیادہ یہ کم چینی پسند کرتے ہیں تو آپ اس حساب سے ایٹ کیجئے گا چینی ایٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ چینی ہلکی ہلکی سی ڈیزولف ہونا شروع ہو جائے ساتھ ہی اس میں تھری فورت کپ پانی ایٹ کر دیں گے یعنی کہ پانی ایک کپ سے کم ایٹ کریں گے یہ جو ہمارا میجرنگ والا کپ ہوتا ہے ایک کپ سے کم اس سے ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے اسپیچولا کی مدد سے مکس کر لیں اچھی طرح سے اور یہاں پر اب لو فلیم میں اسے ہم چھوڑ دیں گے کور لگا کر بلکل دم والی آنچ میں ہم اسے چھوڑ دیں گے کور لگا کر تین منٹ تک کے لیے تین منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں تین منٹ گزر چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئیہ اچھی طرح سے گل بھی چکی ہیں اور دم میں بھی آگئی ہیں اس پوائنٹ میں ہم ایٹ کریں گے وارٹر کیورا ہارپ ٹی سپون اور ساتھی جو ہم نے روزٹ کیے ہوئے نٹس رکھے تھے وہ بھی ایٹ کر دیں گے لیکن اگر آپ کیورا ایسنس یوز کرتے ہیں تو ون یا ٹو ڈروپس انف ہوں گے میں نے یہاں پہ وارٹر کیورا ایٹ کیا ہے ہارپ ٹی سپون اب مزید دو منٹ کے لیے ہم اسے دوبارہ دم والی آنچ میں رکھیں گے تاکہ تھوڑی بہت بھی اگر کسر ہو وہ کمپلیٹ ہو جائے دو منٹ گزر جانے کے بعد ہمارا سمیوں کا کھلا کھلا زردہ بلکل ریڈی ہے لیکن اسے اور کھلا کھلا بنانے کے لیے ہم دو فورک لیں گے اور فورک کی مدد سے اس طرح سے سمیوں کو ہم کھول دیں گے تاکہ تھوڑی بہت بھی جو بھی سمیوں آپس میں چپکی ہوئی ہیں وہ لیدہ لیدہ ہو جائیں اور ہمارا ایک پرفیکٹ کھلا کھلا سمیوں کا زردہ بن کے ریڈی ہو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے کھول دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اسے ڈش آٹ کرتے ہیں بلکل سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح سے آپ نے میری ریسیپی کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ بھی بلکل میری جیسا پرفیکٹ سمیوں کا زردہ بنا کے ریڈی کر سکیں اور یہ اتنا مزیدار بنتا ہے جب آپ اسے اس ریسیپی سے بنائیں گے تو جو گھر میں سمیوں کا زردہ نہیں بھی کھاتے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور کھائیں گے اور ہمارے گھر میں بھی یہ بلکل جلدی سے ختم ہو گیا تھا میری بچیوں کو تو بہت زیادہ پسند آیا تھا تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں بچے اور بڑے سب شوق سے کھائیں گے اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اتنے اچھے چھے کومنٹس دیتے ہیں اسی طرح میری ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں اور مجھے اپنے اچھے چھے کومنٹس سے آگاہ کرتے رہا کریں آپ کے گھر میں یہ ڈرائے سوئییاں کیسے بنتی ہے پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے جزا کرنا